آجار بھی ہے آنے ہی سم کا چور اُٹھکچا دھوم کے چوکی دار بھی ہے جو بند ہے فضل محمد میرے شیخ میری جان حسن جان میرے قائد میرے بربر مولانا خزبز بحمان مولانا خزبز رحمان امن کے تاہر دائی ہے یہ باطل کے لیے دلوار بھی ہے آنے ہی سم کا چور اُٹھکتا دھوم کے چوکی دار بھی ہے دو بند ہے دو بند ہے اسلام کے دائی دین کی یہ سالار بھی ہے آنے ہی سم کا چور اُٹھکتا دھوم کے چوکی دار بھی ہے دو بند ہے میں آنے والے تمام مہمانوں کو دل کے گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں ظاہر ہے کہ آج کا یہ پروگرام کوئی جلسے عام نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص پروگرام ہے اور نمائندہ ساتھیوں کا اجلاس یا کنونشن ہے ہمارے لئے تمام مہمان معزز ہیں مکرم ہیں قابل صد احترام اور صد تکریم ہیں ہماری نظر میں سب کے لئے وہی اہمیت وہی افادیت وہی عزت اور وقار ہے ظاہر ہے کہ جگہ کی مناسبت سے اسی طرح ہی پروگرام بن سکتا تھا ہر ایک ساتھی کے لئے کرسی لگانا یا صوفہ لگانا ممکن نہیں تھا تو میں معذرت خواہ بھی ہوں معزز علماء اکرام اور محتمیمین مدارس اور اکابرین سے کہ ان کو زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے لیکن اگر مطمئے نظر ہمارا یہ ہو کہ ہم خالص اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لئے اس پروگرام میں ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر یہ پروگرام اور اس میں بیٹنا سننا اور یہاں سے کچھ حاصل کر کے لے جانا سب کچھ ہمارے لئے آسان ہوگا ہمارے پاس آگے جگہ بہت تنگ ہے ظاہر ہے کہ چند ہی ساتھیوں کو ہم آگے بلا سکتے ہیں اس لئے میں پیش کی آپ حضرات سے معذرت خواہوں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے صدارتی کتاب کے لئے اپنے بیزبان اور اس ادارے کے محتمم جمعیت علماء اسلام سبحسن کے سرپرست عالی حضرت مولانا حافظ عبدالقیوم نومانی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائی پر تشریف لائیں اور صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں آنے والے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں حضرت مولانا حافظ عبدالقیوم نومانی صاحب الحمدللہ وحدہ و سلاة و سلام على من لا نبی بادا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم میں جمعیت علماء اسلام کے اکبرین شاغرین علماء امت میں اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ناکارہ اور عاجز کو عزت بخشی اور آپ تشریف لائے اور آپ کی شایہ نشان نہ مہتنے کی جگہ ہے نہ آپ کے شایہ نشان ہم تقریم کر سکت رہے ہیں میں دل کیا تھا گہرائیوں سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ان میں اس بات کی زیادہ ضرور تھی کہ علماء کنون مناقض کیے جائیں پورے ملک میں ہر شہر میں ہر بستی میں